کرسی کی جانکاری کرسی پہ گیانک سے دیکھئے کرسی کھجانا یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو بتائیں گے گلاچین کے پروردن کے بارے میں یادی آپ چاہتے ہیں کہ خوب ہی میٹھی میٹھی خسبو آپ کے گھر میں آتی رہے تو آپ گلاچین اپنے گھر کے آس پاس کھڑکی کے سامنے لگائیے گلاچین کو سڑک کے کنارے اور بگیچے میں بھی لگایا جاتا ہے گلاچین کو ٹیمپل ٹری پگوڑا ٹری پھرینجی پانی اور پھرینجی پینیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سبھی پرکار کی مرطہ میں لگایا جا سکتا ہے اور اس کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بہت ہی کم آو سکتا ہوتی ہے آتا آپ یادی خسبو چاہتے ہیں تو گلاچین کو اگائیے گلاچین دو پرکار سے ہوتا ہے سفید پھولو والا اور لال پھولو والا یہ دیکھ رہے ہیں آپ سفید پھولو والا گلاچین ہے جس کو پلومیریا البا کہتے ہیں اس کا بگیانک نام ہے اس کے پھول سفید ہوتے ہیں اور یہ پھول اپریل کے مہینے میں کھلے ہوئے ہیں اور ان پھولوں میں سے بہت ہی مٹھی مٹھی خسبو آ رہی ہے اس پرکار سے یہ جو پتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتی بھی خوبصورت ہے اکرسی تھے اس کے پھل بھی اکرشنڈ کا کیندر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھل اس پرکار اس کی ہائٹ اونچائی لگ بھگ چھ میٹر تک ہو سکتی ہے کیونکہ اونچائی کو کٹائی اور چھٹائی کر کے نینتریت کیا جا سکتا ہے اس کا پروردھن اتنتہی آسان بھیدھی سے کیا جا سکتا ہے اور وہ بھیدھی ہے کلم دورا کلم کے لیے ایک برس پرانی ساکھا کا چین کرتے ہیں اور ایک فٹلم بھی کلم بناتے ہیں کلم میں اوپر سرست کلکہ کو رکھتے ہیں اور نیچے کے پورسن کو کٹ کر کے گول بنا لیتے ہیں اس گول کٹ پورسن سے جڑے نکلیں گی اور اوپر جو سرست کلکہ ہے اسے ساکھا نکلے گی اس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلم تیار ہو گئی ہے لگانے کے لیے اس میں جڑ نکلنے والے ہارمون لگانے کی آو سکتا نہیں ہوتی ہے کلم کے ایک تیہائی ہنسے کو جمین میں لگاتے ہیں اور سیرست کلکہ والے اوپری بھاگ کو ہوا میں رکھتے ہیں لگانے کے بعد مٹی کو دبا دیتے ہیں اور مٹی دبانے کے بعد اس کی سیچائی کر دیتے ہیں کلم لگانے کا سمیہ ہروری سے جولائی تک کا مہینہ اوپیقت مانا گیا ہے ڈھائی مہینے بعد کلم میں جڑے اور ساکھائیں نکل جاتی ہیں موسیقی